بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک سبسکرائبر بھی ہیں بہت پیارے دوست بھی ہیں آج ہم ان کا پام ریٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمیں آج ان کے پام سے کیا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے تو میں ان کے تھم کی بات کروں گا تھم کا پہلا پور ان کا ماشاءاللہ چی لیندھ میں ہے تو ویل پاور زبردست ہوتی ہے انگوٹھے کا پہلا پور جو ہوتا ہے وہ انسان کی ویل پاور کا بتاتا ہے کہ ویل پاور کیسے ہوگی تو ویل پاور ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور سیکنڈ پور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوجیک کا تو سیکنڈ پور بھی ان کی اچھی لیندھ میں ہے تو لوجیک بھی زبردست ہے کوئی بھی کام کریں گے بڑی پلیننگ کے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو انگوٹھا ہلکا سا پیچھے کی طرف خام کھا رہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہیلپنگ نیچر کی ہوتے ہیں بہت ہی فرینڈی نیچر کی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آرٹ بھی ان کے اندر ہوتا ہے سپرچویلٹی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے روحانیت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کر کے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ہیلپنگ نیچر کی ہوتے ہیں اور دل کے بڑے اچھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے محول میں خود کو ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ نہیں بنتا ہر بندے کے ساتھ اس کی نفسیات کے مطابق یہ ایک اچھا تعلق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے ان کا لیفٹ ہینڈ تو لیفٹ ہینڈ کی بات کی جائے تو اتھیلی جو ہے وہ ان کی سکوئر اتھیلی ہے تو سکوئر اتھیلی والے بہت منتی ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں اور اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی جوپیٹر کی فنگر دیکھیں تو وہ بھی اچھی لیندھ میں ہے تو لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر اچھی خاصی پائی جاتی ہیں سیٹرن کی فنگر بھی لمبی ہے تو روپیا پیسہ کمائیں گے لیکن دیکھیں گے تو سیٹرن تھوڑی سی اس طرف ٹرن ہو رہی ہے ہلکی سی ٹیڑی ہے تو جب سیٹرن آپ کی تھوڑی سی ٹیڑی ہوتی ہے تو اس میں انسان تھوڑا سا کہہ لیں کہ کچھ زندگی میں گلتیاں لاپروائیاں ضرور کرتے ہیں جس سے اسے زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتے ہیں آپ کی یہ سیٹرن فنگر بلکل اگر سٹیٹ ہو تو اس کو علم پامسٹی میں اچھا مانا گے اگر یہ تھوڑی سی سن فنگر کی طرف ٹرن لے گی تو ہو سکتا ہے آپ زندگی میں اپنا نام بنانے کے لیے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ کھونا بھی پڑے اس کے علاوہ یہ سن فنگر ہے ان کی تو سن فنگر بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی لیندھ میں ہے تو ماشاءاللہ کریئیٹیو ہیں ذہین ہیں انٹیلینٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور مرکری فنگر بھی ان کی بہت اچھی لیندھ میں ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں گفتگو کا ٹیلنٹ انسان کے اندر اچھا ہوتا ہے اپنی باتوں کو اپنی باتوں سے دوسرے بندے کو امپریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئی ان کی انگلیوں کی بات تھیلی کی شیپ اب اگر بات کی جائے تو اس کو تھوڑا سا زوم کر دیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی کی لائن اور برین لائن یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھیں تو کچھ ڈسٹربنس ہے ایک تو یہ آپس میں ملی ہوئی ہے اگر یہ آپس میں ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے بچپن میں کچھ صحت کے ایشو بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان کی بچپن میں صحت اچھی نہیں ہوتی یا پھر امی ابو کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں پرابلم ہوتے ہیں برحال کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان کا مریخ مصبت ہے اس پر بھی کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے ویسے ہو سکتا ہے غصے پر کافی آتا ہے کہ یہ کنٹرول کر لیتے ہوں لیکن جب ان کو غصہ آئے گا تو پھر ایسے لوگوں کو بڑا شدید غصہ آتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے باقی یہ برین لائن اور زندگی کی لائن جب آپ اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف بہت زیادہ حساس کوئی بھی ٹینشن آجین کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لائف لائن دیکھیں لائف لائن تھوڑی تھوڑی بیک ہے بہت زیادہ شارپ نہیں ہے اور اس میں کچھ کچھ کٹس ہیں اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ان کی سید گڑھ بڑھ کرے گی سید کے ایشو رہیں گے ان کو لیکن یہ کہ زندگی ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے یہاں تک جب آپ کی لیند زندگی کی ہو تو تقریباً آپ ایٹی سے نائنٹی کو ٹچ کر لیتے ہیں ان کی اسی سے نوی سال تک ان کی یہ جو ہو سکتی ہے اور وینس ماؤنڈ ان کا اوبرا ہوئے تو سیکسچوالٹی بھی ٹھیک ہے اور زندگی میں جو ایک ہوتی ہے نا انرجی انسان کے اندر وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے بہترین زندگی گزاریں گے آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا اب یہاں پہ دیکھیں تو برین لائن ان کی اچھی لیندھ میں ہے لیکن یہاں پہ ایک جزیرہ بنے یہاں پہ ایک جزیرہ بنے تو کہلیں کہ 35 پہ جاکے بلکہ 40 سے لے کے 45 تاک کہہ لیں یا 35 سے لے کے 40 تاک کہہ لیں کچھ نہ کچھ یہاں تک تقریبا 35 ایج باننی جاتی ہے تو 35 سے 40 سال کی ایج میں بھی کوئی ذہنی ٹینشن ہی ان کو ملے گی پھر 40 سے لے کے 45 سال کی ایج میں بھی ان کو کوئی بہت بڑی ذہنی ٹینشن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کی دماغ کی لکیر پر یہ جزیرہ بنا ہونا تو یہ آپ کو ذنی ٹینشنز میں مبتلا کر دیتا ہے تو ان کے دو جزیرے ہیں اس کے بعد شکر الحمدللہ آگے بہترین جو ہے وہ برین لائن جا رہی ہے اب اگر ہارڈ لائن کو دیکھا جائے تو ہارڈ لائن میں شروع میں یہاں پہ ہمیں کٹ نظر آئے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمیں کچھ کٹس نظر آ رہے ہیں کہا جا سکتے کہ دل سے ریلیٹڈ بھی کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں ہیری ہم دونوں ہاتھ کی لائنز کو ڈیپلی ریڈ کریں گے تو پھر ان کی ہارڈ لائن جو ہے نا وہ رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں گے بھی یہ لیفٹ ہینڈ ہے اگر ان کی قسمت کی بات کی جائے مون ماؤنٹ پہ تو مون پہ سفر کی لائنیں ہلکی ہلکی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی ٹریولنگ ان کی ہوتی رہے گی اور یہاں تک کہ ایک قسمت کی لائن گئی ہے 27-28 سال کی عمر تک جو بھی ان کی جاب ہوگی پہلے یہ وہ کریں گے شروع میں ہی یہ بڑی محنت کریں گے سٹرگل کریں گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے 20-25 سال تقریبا 20-24 سال کی عمر یہاں پہ بنتی ہے ان کی تو کوئی نہ کوئی ان کی جاب کوئی نہ کوئی ان کا کام یہ سٹارٹ کر لیں گے اور وہ کام دقریبا 27-28 سال کی عمر تک وہ کام چلے گا پھر وہ کام ختم ہو جائے گا اور یہاں سے مون سے پھر ایک قسمت کی لائن سٹارٹ لیتی ہے اور یہ اوپر کی طرف پھر اٹھتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کام ان کا یہاں پہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا پھر یہاں سے یہ سٹارٹ لے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 27-28 کے بعد ایک اور کام یہ شروع کریں گے اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا 35 پہ جا کے ان کا یہ والا کام بھی تقریبا ختم ہو جائے گا 35 کے بعد پھر ان کی زندگی میں کوئی چینج آئے گا 35 سے 40 کے درمیان پھر یہ چینج لیں گے اور پھر آگے ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے یہ دیکھیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے لیکن پھر آگے نکل رہی ہے لیکن 40 سے 50 خاص والا جو ٹائم ہوگا وہ بھی ان کا اچھا خاصا سٹرگل کا ٹائم ہوگا اس کے بعد اگر ہم ان کا ڈائریکٹ اگر ہم ان کے رائٹ ہینڈ پہ چلے جائیں یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے تو یہاں سے ہمیں صورتیال کا زیادہ بہتر پتہ چلے گا یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے وہی بات کہ سٹرگل بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی زندگی میں ایسے لوگ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں حساس بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے اور شروع کا ٹائم جو ہے نا بچپن سے لے کے کمز کم 25-30 سال کی عمر تا کہ ان کی زندگی میں بہت سٹرگل رہے گی یہ اس چیز کا سائن ہے کمز کم 25-30 سال کی عمر تا کہ ان کی زندگی میں سٹرگل رہے گی اس کے بعد پھر آگے زندگی میں بہتری آئے گی یہاں پر بھی زندگی کی لائن پر ایک جزیرہ بن رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کے تیس سال کی عمر تک پرابلم رہیں گے تیس کے بعد پھر آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے یہاں سے بھی دو شاخہ ہوئی ہے تو سفر کریں گے یہ زندگی میں ٹریولنگ کریں گے اور یہ زندگی کی فاضد کرنے والی سات لائن بھی گارڈین اینجل لائن بھی ان کے ساتھ موجود ہے زندگی کی لائن کے ساتھ تو جب ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو یہ گارڈین اینجل لائن ان کی زندگی کی فاضد کرے گی یہ گارڈ گفٹیڈ لائن ہوتی ہے اور خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ لائن عطا کرتے ہیں اب اگر زندگی کی لائن پر آپ دیکھیں تو یہ لک لائن ہے یہ لک لائن یہاں پر بریک ہوئی ہے پھر یہاں سے اس نے سٹارڈ لی ہے اور مون پر جب آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لائن اس طرح کی نظر آئیں تو یہ بتاتی ہے انسان کی آرٹسٹی کوالٹیز کا انسان چھوٹے موٹے زندگی میں سفر بھی کرتا ہے لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر شائری پویٹری میوزک میوزک سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے میوزک میں بہت زیادہ دلچسپی رہتے ہیں شائری پویٹری سنگنگ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جب آپ کو مون پر چھوٹی چھوٹی لائنیں اس طرح کی نظر آئیں آپ کو فرض کریں ایسے ایسے لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہیں جو گیری لائن ہوگی وہ آپ کو ٹریول کرواتے گی اور جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں گی اس طرح کی اس طرح کی وہ آپ کی جو بھی آپ کے اندر کلا ہوگی کچھ لوگ شائری کرتے ہیں کچھ لوگ پینٹنگ کرتے ہیں کچھ مسوری کرتے ہیں نوول نگار ہوتے ہیں نوول لکھتے ہیں کہانیاں لکھتے ہیں تو کوئی بھی آرٹ آپ کے اندر اگر موجود ہوگا تو یہاں پر آپ کو اس طرح کی لائنز نظر آئیں گی اس طرح کی ٹھیک ہے اور اسی طرح جن لوگوں کو کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے ان کو پھر یہاں پہ آپ کو لائنز نظر آئیں گی ان کی گیری گیری اس جگہ پہ اس جگہ پہ کروس بھی ہو سکتا ہے سٹور بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا ترشولٹائی بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی بن سکتا ہے تو یہ جتنے بھی یہ سائن ہے نا یہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو کسی بھی چیز کا نشہ ہوتا ہے یا وہ شراب کا نشہ ہو جائے شدید کسی بھی چیز کا وہ نشہ کرتے ہوں تو ان کی لائنز ہمیں اس جگہ پہ نظر آتی ہیں اس کے علاوہ جی یہاں پر ہمیں سفر کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں بلکل یہ حد جمرہ بھی کریں گے اور یہاں پر بھی مجھے ایک سفر کی لائن ایسے یہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر یہ سفر کی لائن نظر آ رہی ہے تو ٹریولنگ تو کریں گے یہ انشاءاللہ حد جمرہ بھی کریں گے بیرون ملک سفر یہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اب اگر ان کی ہارٹ کی بات کی جائے تو ہارٹ کی لائن جو ہے وہ یہاں سے اس طرح اس طرح اس طرح یہ بھی جو ہارٹ کی نرجی ہوتی ہے یہ ضائع ہونے کا بتاتی ہے کہ یہاں پہ ان کا ہارٹ انسائنس سے لوگوں کا تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے جو ہارٹ کی نرجی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے دل سے ریلیٹڈ پرابلم بننا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے سے فلرٹی نیچر کے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے حسن پرست بھی ہوتے ہیں یہ چیز بھی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دل کی لائن جو ہے وہ ڈیمج ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہ اور یہاں سے پھر یہ ایک لائن نیچے کی طرف بھی گری ہے تو یہاں پہ کٹ آئے ہیں تو یہ ایک ہارٹ کی سرجری سے یہ گزرے ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ ان کو مسئلہ پیش آئے ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو صحت اطاع کی ہے اور یہ اسی چیز کا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی علم پامسٹری ویسے ہی علم ہے ہارٹ کی لائنیں جھوٹ ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ علم پامسٹری بتا دیتا ہے بڑا ٹرو علم ہے اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہارٹ لائن کا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جہاں پہ بریک ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہارٹ سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں تو جب ہارٹ کی لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو انسان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ اور تکریفیں ملتی ہیں جب بھی ہارٹ سے لائنیں نیچے گریں گی تو آپ کو اپنے رشتوں سے جو توقعات ہوں گی وہ پوری نہیں ہوں گی اور آپ کا دل بری طرح ٹوٹے گا آپ اپنے رشتوں کو خالص محبت دیں گے سچی محبت دیں گے لیکن بدلے میں آپ کو اس محبت کا کوئی ریٹرن نہیں ملتا یہ سائن اس چیز کا ہوتا ہے جب لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں لیکن شکر الحمدلہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ بڑی بہترین ہے زبردست ہے شکر الحمدلہ اسی طرح سن لائن بھی ان کے آدمیں موجود ہیں تو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور ففٹی کے بعد بھی شکر الحمدلہ بڑا پائن کا اچھا گزرے گا اور اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا عزت دولت شورت اللہ تعالی سب کچھ ان کو اطاق کرے گا اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی روپے پیسے کی اور کامیابی کی یہ لائن ہوتی ہے جس طرح کی یہ آپ کے اندر روحانیت یہ رنگ آف سلمن ہوتا ہے تو سپیرچولٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے روحانیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور آپ بہت اچھے ٹیچر بھی ہوتی ہیں آپ بہت اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں اور آپ کے اندر اللہ تعالی بے پناہ روحانی پاور بھی آپ کو دیتا ہے اور سات روپے پیسے زندگی میں عزت نیم فیم یہ چیزیں بھی اللہ تعالی آپ کو عطا کرتے ہیں اچھے جی اس کے علاوہ جب دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گریں یہ دل کی لائن نے یہاں پہ انڈ ہوئے ہیں تو یہ کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی لائن انڈ پہ بھی جا کے یہی بتا رہی ہے کہ دل تھوڑا سائن کا کمزور ہے یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے جب آپ کی دل کی لائن سے بہت زیادہ شاکر نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہارٹ آپ کا ویک ہے سرجری ان کی ہو چکی ہے ان کو اپنی سید کا خیار رکھنا چاہیے کلیسٹرول اپنا نہ بڑھنے دیں اور جو بھی ان کی میڈیسن ہے وہ پروپر لیں اور اپنی سید کا خیار رکھیں واک بھی کریں پروپر اور ڈائیٹ کا خیار خیار رکھیں اور باقی شکر ان کو لمبی زندگی دے گا زندگی ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے زینی ٹینشنیں بھی ان کو زندگی میں کافی ملی ہیں بچپن سے دیکھیں 35-40 سال کی عمر تک یہاں سے لیکن یہاں تک کافی زیادہ زینی ٹینشنوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے بہت زیادہ پریشر رہا ہے ان کی زندگی میں مختلف پرابلم مختلف مسئلے ان کی زندگی میں رہے ہیں لیکن شکر الحمدللہ یہ کافی ہاتھ تک ان پرابلم سے ان نکل آئے ہیں باقی ان کے حد میں تقریباً کہہ لیں کہ بچوں کی لائنیں بھی موجود ہیں یہاں پر بھی لائنیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر بھی لائنیں ہوتی ہیں اولاد کی ٹھیک ہے تو تقریباً دو بیٹے دو بیٹیاں ان کے چار سے پانچ بی بھی ان کے زیادہ سے زیادہ ممکن ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد بھی ضرور عطا فرمائے گا اور باقی یہ شورت کی لائن ہے تو سن لائن بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا زندگی میں روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا بڑا پائن کا اچھا ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ جناب یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ پہ بھی سیم وہی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی زندگی میں یہاں پر ہی سب سے بڑا جو پرابلم آیا ہے نا یہاں پہ آیا ہے ستائی سٹھائی سال کی ایج میں اس کے بعد پھر پینتی سے چالی سال کی ایج میں پرابلم آیا ہے ایک ستائی سٹھائی سال کی ایج میں آیا ہے دوسرا پینتی سے چالی سال کی ایج میں مسئلہ بنے ہیں شکر الحمدللہ کے ان کی زندگی بہترین ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو ان کا رائٹ ہینڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ لائن زیادہ کلیر ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت قسمت کی لائن اوپر کی طرف گئی ہے اور اوپر پھر یہ قسمت کی لائنیں دو تین شاہیں قسمت کی لائن کی اور نکلتی ہیں تو بڑاپے میں ان کو دو تین جگہ سے انکم بھی آئے گی اور پھر یہی سے آپ دیکھیں قسمت کی لائن سے ایک لائن نکل کے یہ قسمت کی ڈبل لائن بنی ہیں جب آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ ایک اور قسمت کی لائن آپ کے ساتھ سفر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آپ کو مل جاتی ہے بہت سخت مصیبتیں بھی آپ پر آتی ہیں مالی کرائیسز کا بھی آپ شکار ہوتے ہیں لیکن یہ لائن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو مدد آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے مسیبتیں ضرور آپ پر آتی ہیں لیکن آپ ان پرابلم سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کی یہ سن لائن دیکھیں تو شورت کی لائن بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے قسمت کی ڈبل لائن ان کے پاس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور زندگی میں یہ بہت آگے بڑھیں گے اور ترقی بھی کریں گے اور یہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ اگر آپ کی مون ماؤنٹ سے آپ کی برین لائن ایسے نیچے کی طرف گیرے اس کی ایک شاخ نیچے کی طرف ایسے بہت زیادہ نیچے کی طرف تو یہ تھوڑا سا انسان کو ایک تو آرٹسٹک والٹیز بڑھا دے گی یعنی کہ سنگنگ کے ساتھ میوزک کے ساتھ آرٹ شائری پویٹری میوزک ایسا بندہ ان چیزوں میں بھی دلچسپی لیتا ہے اور تھوڑا سا یہ انسان کو خیالی زندگی میں زیادہ لے کے چلی جاتی ہے انسان روحانیت میں زیادہ دلچسپی لینے لگ جاتا ہے پریکٹیکل لائف سے اٹھکے وہ دین کی طرف تو صوف کی طرف روحانیت کی طرف زیادہ چلا جاتے ہیں تو یہی ہے کہ تھوڑا سا بیلنس لیکن ان کو چلنا پڑے گا اپنی لائف کو کے بزنس کی طرف بھی اپنے کام کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ جو باقی ان کے اندر میوزک کا ان کو شوک ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو نا وہ میوزک میوزکل انسٹرومنٹ یہ بجا لیتے ہیں اور میوزک کے ساتھ ان کو بڑی دلچسپ بھی ہے سنگن کے ساتھ کافی زیادہ دلچسپ بھی ہے اور زبردست قسم کے جو نا وہ آرٹسٹک آدمی ہیں یہ تو یہ چیز پھر ان کے برین لائن بھی یہ بتا رہے ہیں اور باقی ان کے ہاتھ میں سفر کی لائنیں بھی بڑی زبردست ہیں تو ہاتھ جمرہ بھی کریں گے اور اگر یہ بیرونے ملک سیٹل ہونے کی کوشش کریں گے سفر کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا باقی سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں ایسے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی تو دو تین کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت دے گا ان کے کوئی نہ کوئی یہ اپنا نیم فیم بنائیں گے اور زندگی میں ترقی کریں گے اس کے بعد جناب یہ ان کی میریڈ لائن ہے میریڈ لائن تو یہی بتا رہی ہیں کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا اور جو ان کا سیکنڈ ریلیشن ہوگا وہ امید ہے کہ کسی آت تک چل جائے گا لیکن اس میں بھی تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں لیکن شکر الحمدلہ میریڈ لائن کی ٹھیک رہے گی اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی صورتحال اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ شروع میں ان کے ایک دو تین تین ریلیشن بریک ہو جائیں گے لیکن جو مین ان کی شادی ہوگی وہ امید ہے کہ کامیاب ہو جائے گی لیکن کامیاب شادی سے پہلے ان کا ایک یا دو ریلیشن ٹوٹے گا اور میں بھی اگر چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پرابلم پھر بن سکتے ہیں لائنز تو یہی کہہ رہی ہیں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ہے برچارٹ دیکھ لیتے ہیں برچارٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے ان کے بارے میں یہ ان کا برچارٹ ہے تو برچارٹ میں ٹرپل ٹو آیا ہے ان کی عزائیتی میں ٹرپل ٹو مون کا ہوتا ہے تو یہ انسان کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیتے ہیں انسان بہت زیادہ سینسیو ہو جاتا ہے باتوں کو فیل بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی بات آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے ایسے لوگ دل کے تو بڑے سکھی ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو لوگ یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے ان کو رشتے مخلص نہیں ملتے رشتے دوکھے باز ملتے ہیں اپنے رشتوں سے ان لوگوں کو دکھ ملتے ہیں کیونکہ ان کا نمبر سکس بھی میس ہے جب آپ کا ٹرپل ٹو ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ سینسیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوچتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں کوئی بھی دل دکھانے والی بات کر دے وہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے انسان تھوڑا سا تنہائی پساند ہو جاتا ہے اور اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب نمبر سکس میس ہوتا ہے تو انسان کو اپنے رشتوں کی سچی محبت نہیں ملتی انسان کو خودگرز رشتے ملتے ہیں ون نمبر جب دو دفعہ رپیٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بڑے منتی ہوتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے قبلیت کی وجہ سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں نمبر تھری جوپیٹر کا ہوتا ہے تو یہ اچھی ایجوکیشن اچھا نالج آپ کے پاس ہوتا ہے انسان اپنی محنت کی وجہ سے اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنے نالج کی وجہ سے زندگی میں بڑی ترقی کرتے ہیں فور نمبر ان کے پاس ہے تو بہت زیادہ یہ ٹیلنٹیڈ آدمی ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑا تیز دماغ دیا اور یہ اپنی محنت سے اپنی قبلیت سے زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے فائف نمبر کے مس ہونے سے تھوڑا سی گریلو زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا انسان کا جو کیریئر ہوتا ہے جوب ہوتا ہے یا جو انسان کا بزنس ہوتا ہے اس میں آپ سینڈ ڈاؤن بہو زیادہ آتے ہیں جب آپ کا فائف نمبر مس ہوتا ہے اور کبھی کبھی فائف نمبر مس ہو تو انسان کو اپنا گھر بنانے میں مشکل پیش آتی ہے اور کبھی کبھی انسان کی میریڈ لائف میں بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں سکس نمبر کے مس ہونے سے انسان کو اپنے رشتوں کی سچی محبت نہیں ملتی اور زندگی کی جو مہنگی مہنگی اسائشیں ہیں وہ بھی کبھی کبھی تھوڑی لیٹ ملتی ہیں اس کے علاوہ ڈبل سیون جو اب ہوتا ہے تو ایسے لوگ سیون نمبر بڑا لکی نمبر ہے یہ سپیرچول نمبر ہے تو جب سیون آپ کا دو دفعہ رپیٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیئنٹ تو ہوتے ہیں ذہین تو ہوتے ہیں لیکن کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں جب آپ کی یہ سیون کی انرجی بڑھ جاتی ہے اب ویسے تو ہر چیز کو بڑا ڈیپ لی دیکھتے ہیں ہر چیز کی ڈیپٹ میں جاتے ہیں لیکن جب یہ کے ٹو کا نمبر ہے سیون نمبر لیکن جب یہ انرجی بڑھ جاتی ہے تو انسان بہت زیادہ تیز سوچنا شروع کر دیتا ہے رات کو نیند نہیں آتی زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے غصہ ڈیپریشن یہ چیزیں انسان کے اندر آنے لگتی ہیں اور باز دفعہ انسان جوانی میں بہت گلتیاں کرتے ہیں اور ان گلتیوں اور لاپروائیوں کی وجہ سے زندگی میں روپے پیسے کا بھی نقصان کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی ہیلتھ کو بھی خراب کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایٹ نمبر ان کا مس ہے تو نمبر ایٹ جا مس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جناب کے زندگی میں آپ کوئی بھی کام یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتے تھوڑے سے لاپروائ ہوتے ہیں کوئی بھی کام ٹک کے نہیں کرتے یعنی کہ عزاد منشاہ دمیاد ہوتے ہیں آپ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کا دل کرتے ہیں اور ایسے لوگ ازاد آنا کام کرنا مسند کرتے ہیں گورنمنٹ جاپ نہیں کرتے پرائیویٹ جاپ کریں گے یا بزنس آپ نہ کریں گے اگر نمبر ایٹ میس ہو تو یعنی کہ ایسے لوگ ٹک کے کوئی کام نہیں کریں گے اپنی مرضی کی اپنے دل کا رنجہ رازی کریں گے اپنے دل کی باتیں مانیں گے چاہے ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا بندہ داخلت نہ کرے یہ اپنی من مجی ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نائن نمبر جو ہے وہ مریخ کا ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایگو غصہ پیدا کرتے ہیں لیکن نائن جب یہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کا غصہ ایگو بڑا بیلنس ہوتا ہے یہ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی میرے چینل پر ملتی رہیں تو کمنٹس ضرور پاس کریں جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف پر آپ سینڈ کریں تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین اللہ حافظ